پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بھئی اپنا خون کون بہتا ہے اشارہ کیا ہے اپنے رشتہ داروں کا خون نہ بہو رشتہ دار کو خون کرنا اپنا خون کرنا ہے کیونکہ وہ آپ کا خون ہے آپ نے بتیجہ قتل کیا بتیجے میں آپ کا خون ہے کیونکہ آپ نے اپنا خون کر دیا بیٹا قتل کر دیا آپ نے اپنا خون کیا کیونکہ اس میں آپ کا خون ہے اس لئے انوان ایسا فرمایا لا تسکونت دماغاکم اپنے خونوں کا نہ بہو یہ کہہ کہ گوئے کہ آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا کیا نہیں یار اپنا خون نہیں بہانا چاہیے مطلب رشتہ داروں پر ظلم نہ ڈھاؤ تو انسان بچ جائے بتا دیا کہ رشتہ داروں کا خون بہانا حقیقت اپنا خون بہانا ہے وَلَا تُوْخُرِجُنَا اَنفُسَكُمْ اور اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نہ نکالو اپنے آپ کو گھروں سے کون نکالتا ہے فرما اس سے مراد کہ اپنے رشتہ داروں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو کہ اپنے رشتہ داروں کو گھروں سے نکالنا اس کا مطلب ہے اپنے آپ کو گھروں سے نکالنا کیونکہ تمہارا خون ہے تمہارے بھتیجی ہیں تمہارے بھانجی ہیں تمہارے مامو ہیں تمہارے چچا تائے ہیں تمہارے اپنے رشتے ہیں ان کو تم دھکے دے دے کہ نکال رہے ہو حقیقت میں تم اپنے آپ کو نکال رہے ہو یہ بات کی سُمْ اَقْرَرْتُمْ اور پھر تم نے اقرار کر لی ہے اس پر کہ یہ ٹھیک ہے ہم اہد پیمان بانتے ہیں ہم نبیل کو اس پر عمل کریں گے اَوَنْتُمْ تَشْہَدُونَ اور تم اس پر گواہ ہو یعنی موجودہ جو بنی اسرائیل ہے ان کو کہا کہ تم اس پر گواہ ہو تمہیں پتا ہے کہ یہ سب کچھ ہوا اور تمہارے بڑوں نے یہ سب اقرار کیے لیکن اس کے بعد تمہارے بڑوں نے اس اقرار کو توڑ دیا سُمْ اَنْتُمْ هَا اُلَائِ تَقْتُلُونَا اَنفُسَكُمْ اور دوسری اہد شکنی اب ذکر کر رہے ہیں پہلی نہیں کیا تھی لا تصفیقونہ دیماؤکم یہ پہلی نہیں منع کیا اپنا خون نہ پڑھو اور دوسری نہیں ولا تُخْرِجُنَا اَنفُسَكُمْ من دیاریکم یہ دوسری نہیں تو دو چیزیں ممنوع ذکر کر دی تھی اور آگے فرمان سُمْ اَنْتُمْ هَا اُلَائِ تَقْتُلُونَا اَنفُسَكُمْ اب اہد شکنی کو ذکر کر رہے ہیں اور تم ظالموں نے کیا کیا تم وہی ہو کہ تم نے اپنے آپ کو پھر قتل کیا تم اپنے آپ کو قتل کرتے ہو اپنے آپ کو قتل کرنے کا مطلب اپنے رشداروں کو قتل کرتے ہو وَتُخْرِجُنَا فَرِيقَ مِنْكُمْ مِنْ دیاریم اور تم میں سے ایک فریق کو تم جے اپنے ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو تو گویا کہ جو اہد کیا تھا اس کو بلکل توڑائے رہے ان کو قتل بھی کیا رشداروں کو ان کو نکالا بھی پھر کیسے نکالا اصل میں مدینہ کے اندر دو قبیلے تھے ایک عوث اور دوسرا خزرج عوث اور خزرج کی آپس میں مڑ بھیڑ رہتی تھی ہمیشہ لڑائی بڑائی رہتی تھی ادھر یہود کے بنی اسرائیل کے دو قبیلے تھے بنو قرائزہ بنو نزیر بنو قرائزہ کی دوستی عوث کے ساتھ تھی اور بنو نزیر کی دوستی خزرج کے ساتھ تھی لہذا یہ حلیف سے ایک دوسرے کے کہا کہ اگر تم پہ برا وقت ہے تو ہم کھڑے ہو جائیں گے اور ہم پہ برا وقت ہے تو آپ ہمارا ساتھ دیجئے گا جیسے آپس میں جنگی معاہدے ہو جاتے ہیں تو یہ جنگی معاہدے تھے اب جب یہ عوث اور خزرج یہ آپس میں لڑتے تو دیارہ کہ عوث کی مددگار مدد کے لیے بنی قرائزہ کھڑے ہو جاتے اور اس خزرج کی مدد کے لیے بنو نزیر کھڑے ہو جاتے اب جب لڑائی ہوتی تو آپس میں رشدار ہیں آپ آپس میں لڑ رہے ہیں لہذا اس لڑائی میں قتل بھی ہو رہے ہیں آپ کے اپنے ہاں سے آپ کا بدیجہ قتل ہو رہا ہے بدیجے کے ہاں سے چچا قتل ہو رہا ہے تو یہ قتل بھی ہو رہے ہیں لیکن اس عوث اور خزرج کی چونکہ حلیف ہیں ان کی مدد کے لیے سارا ظلم ڈھا رہے ہیں یہاں تک اس جنگ میں گھروں سے نکالنا پڑا گھروں پہ قبضہ بھی کر رہے ہیں اور قبضہ کس میں کیا اپنے مامو کا گھر قبضہ کیا مامو کو دھکے دے کے نکال دیا قبضہ کر لیا تو جو وعدہ لیا تھا کہ تم خون بھی نہ باؤ اور تم جائے وہ گھروں سے بہنے نکالو انہوں نے عوص اور خضرج کے حلیف بن کر یہ ظلم ڈھایا یہ ظلم ڈھایا اور پھر مزے کی بات جب آپس میں قیدی بن کے آئے قیدی بن کے آئے تو پتہ جلدہ قیدی بن کے مامو قید ہو کے آ رہا ہے بدیجہ قید ہو کے آ رہا ہے تو کہتے ہیں ہم نے تو اللہ سے عید کیا تھا کہ اگر ہمارا کوئی عشدار قیدی بن کے آئے گا تو ہم فیدیا دے کے اس کو چھڑائیں گے پھر انہی قیدیوں کو پیسے کٹھے کر کے ان کو چھڑاتے بھی ہیں ان کو چھڑاتے بھی ہیں کہ نہیں نہیں تو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ان کو چھڑائیں کیونکہ یہ ہمارے پتیجہ قید ہو کے آئے لہذا پھر چندہ کٹھا کرتے ہیں چندہ کٹھا کر کے ان کو چھڑاتے بھی ہیں تو اللہ نے اس کیفیت کو ذکر فرمایا کہ تم مانتم ہا اولائی تخترون انفسکم تمہاری حالت یہ تم وہی ہو کہ تم اپنے آپ کو یعنی شداروں کو قتل کرتے ہو وَتُخْرِيُنَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ اور پھر اپنے میں سے ایک فریق کو تم ان کے گھروں سے نکالتے بھی ہو وَتَبْ تَزَاهَرُونَ عَلِهِمْ بِلِ اسْمِ عَلْ عُدْوَانَ اور ان پر چڑھائی کرتے ہو حملہ کرتے ہو گناہ کے ساتھ اور ظلم کے ساتھ گناہ یہ کہ اللہ کا احید توڑتے ہو اور ظلم یہ کہ ان کو گھروں سے نکالتے ہو قتل کرتے ہو اللہ کا حق توڑتے ہو ان کو گھروں سے نکالتے ہو ان کا حق توڑتے ہو تو گوئے کہ گناہ اور عدوان دونوں تم کرتے ہو اور تمہارے پاس اگر وہی تمہارے عشتدار قیدی بن کے آتے ہیں تو تُفَادُوہم تو تم پھر چندہ کر کے فیدیہ دے کے چھڑھاتے بھی ہو چھڑھاتے بھی ہو تو اللہ کہہ رہے وَهُوَ مُحَرَّمُنْ عَلِهِكُمْ اِخْرَاجِكُمْ حالانکہ تمہارے اوپر تو ان کو گھروں سے نکالنا بھی حرام ہی تھا وہ حرام تم نے کر لیا اور کرنے کے بعد جب قیدی ہو گئے اب تم ان کو چھڑھا بھی رہے کیسے لوگ ہو باز اللہ کے حکموں پر عمل کرتے ہو ایمان لاتے ہو وَتَقْفُرُنَ بِبَاز اور اللہ کے بعض حکموں کا انکار کرتے ہو یعنی اس بات پر تم نے عمل کر لیا کہ بھئی یہ قیدی چھڑھانا ہم پر اللہ نے حکم دیا ہم چھڑھا رہے ہیں اور جو تم گھروں سے نکال رہے ہو وہاں اللہ کا حکم توڑ دیا اس لئے کہ باز کتاب کے حکام جو ہے تورہ دنجیل کے اس پر تم ایمان لاتے ہو وَتَقْفُرُنَ بِبَاز اور باز کی تم جائے انکار کرتے ہو گو ہے کہ آدھا تیتر آدھا پٹے میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو یہ کیا دین ہے ایسا دین نہیں چاہیے لہٰذا تم اللہ تعالیٰ کی نظر میں مجرم ہو